اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز آجم بہت ایک اوبصورت پروک ڈیزائن بنانے لگے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ہم نے سیمپل کپڑے سے دو پیس کٹ کی ہیں جس کی چلائی ہم نے ساڑھے گیارہ انچ لئی ہے جس کی لمبائی ہم نے ساڑھے اٹھائیس انچ لئی ہے آپ اپنے اکورڈنگ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں دونوں پیس کو ہم نے فولڈ کرتے ہوئے پریس کر لیا ہے اب ہم اپنی پروک کی کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے ہم تیرے کا نشان لگائیں گے جو ہم نے ساڑھے پانچ انچ پر لگانا ہے اب ہم کندے کا نشان لگائیں گے یہ بھی ہم ساڑھے پانچ انچ پر لگائیں گے اب ہم چیسٹ کا نشان لگائیں گے یہ ہم ساڑھے سات انچ پر لگائیں گے آپ اپنے اکورڈنگز کو کمی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم ایک سیدھی لائن ڈرو کر لیں گے اور ایک بوکس ڈرو کر لیں گے اس سے ہمیں کندے کی گلائی کی شیپ دینے میں آسانی ہوگی اب ہم فٹنگ کا نشان لگا لیں گے جو ہم نے سارے سات انچ پر لگانا ہے اب ہم کندے کے نشان کو اور فٹنگ کے نشان کو ملا لیں گے اور نیچے سے اپنی فروک کو ہلکا سا ائر لائن شیپ دے لیں گے اب ہم نے جو پیٹرن ڈرو کیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی فروک کی کٹنگ کر لیں گے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے فروک کی کٹنگ کرنی ہے اسی طرح ہم کندے کو گلائی میں شیپ دیتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے اور اوپر کی سائیڈ سے ہم نے ہاف انچ پر تیچھا کٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے ورس ہم نے گلے پر ڈیزائننگ کے لیے فروک کے کپڑے کی پٹی کٹ کی ہے جس کی لمبائی ہم نے 8 انچ لی ہے اور اس کی چڑائی ہم نے 10 انچ لی ہے اس پیس پر ہم پریس کے مدد سے بکرم اٹیج کر لیں گے یہ دیکھئے ورس ہم نے پیس پر بکرم اٹیج کر لی ہے اب ہم نے اپنے گلے کی کٹنگ کر لینا ہے جس کی لمبائی ہم نے 4 انچ لی ہے اور اس کی چڑائی ہم نے 8 انچ لینا ہے آپ اپنے اکورڈنگز کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نیچے کی طرف بھی اڑھائی انچ پر نشان لگا لیں گے اب ہم ایک بوکس ڈرا کر لیں گے اس سے ہمیں گلے کی گلائی کی شیپ دینے میں آسانی ہوگی دیکھیں ہم نے بوکس ڈرا کر لیا ہے اب ہم اپنے گلے کو گلائی میں شیپ دے لیں گے اب ہم نے جو گلے کو گلائی میں شیپ دیئے ادھر سے ہم نے تین ایچ نیچے کی طرف پیس پر نشان لگانا ہے اسی طرح ہم نے گلائے میں شیف دیتے ہوئے تمام پیس پر نشان لگا لینے ہیں گلے کے سینٹر تک ہم نشان تین انچ پر لگائیں گے اور اوپر کندے کی سائٹ پر ہم یہ نشان ڈیر انچ پر لگائیں گے اب ہم نے جو نشان لگائے ہیں ان تمام نشان کو ملاتے ہوئے میں گلائے میں شیف دیتے ہوئے ایک پیٹرن ڈرو کر لینا ہے اب ہم اپنے گلے کی کٹنگ کر لیں گے اسی طرح ہم نے جو باہر کی طرف نشان لگایا ہے اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے پر ہم نے گلے کی پٹی کی مکمل کٹنگ کر لیا ہے اب ہم نے سینٹر سے کچھ اس طرح سے V شیپ میں نشان لگانا ہے اسی طرح ہم تمام گلے پر ایک انچ دو پوائنٹ کا مارجن رکھتے ہوئے نشان لگا لیں گے یہ دیکھئے گلے کے ایک سائٹ پر ہم نے لائن ڈرو کر لی ہیں اسی طرح ہم گلے کی دوسری سائٹ پر بھی لائن ڈرو کر لیں گے گلے کی دونوں سائٹ پر میشنگ کے ساتھ لائن ڈرو کر لی ہیں اب ہم گلے کی ڈیزائننگ کے لیے پٹی تیار کر لیں گے جس کے لیے ہم نے ایک ہی چڑائی میں کنٹراس کپٹا لیا ہے اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے ایک پاؤں کی سیلائی لگاتے ہوئے ہم نے تمام پٹی کو سٹیچ کر لینا ہے ہم نے پٹی کو سٹیچ کر لیا ہے اب اس کو ہم صدی طرح فولڈ کر لیں گے اس طرح کی ہم کافی پٹییں سٹیچ کریں گے اسے ہم گلے اور دامن دونوں پر ڈیزائننگ کریں گے یہ دیکھئے پر ہم نے پٹییں تیار کر لی ہیں اب ان کو ہم اچھے سے پریس کر لیں گے ہم نے پٹییں پریس کر لی ہیں اب ہم نے جو گلے پر لائن ڈرو کی تھی ان پر کچھ اس طرح سے رکھتے ہوئے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ تمام پٹیوں کو سٹیچ کر لینا ہے اسی طرح ہم تمام گلے پر پٹیوں کو سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھئے پر ہم نے بہت ہی فنیچنگ کے ساتھ تمام گلے پر پٹیوں کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے یہ کنٹراس کپڑے سے چورس پیس کٹ کی ہے جن کی لمبائی اور چڑائی ہم نے تین انچ لی ہے اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے تکون شیپ دیتے ہوئے اپنے گلے پر سٹیچ کر لینا ہے اوپر کی طرف ہم نے ایک انچ کا مارجن رکھتے ہوئے پہلا تکون اٹیچ کرنا ہے اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ تمام تکون کو سٹیچ کرتے جائیں گے اپنے گلے پر تمام تکون کے ہم نے بلکل برابر رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھئے پر ہم نے تمام گلے پر تکون کو اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے گلے کے سینٹر کو فروگ کے سینٹر کے ساتھ ملاتے ہوئے پین اپ کر لیا ہے ہم نے گلے کو فروگ کی اُلٹی سائیڈ پر سیدھا رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے اپنے گلے کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر لینا ہے گلے کی ایکسٹر کپڑے کو کٹ کرنے کے بعد ہم گلے کو فروگ کی سیدھی سائیڈ پر فولڈ کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے فروگ کی سیدھی سائیڈ پر گلے کو فولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے ہم نے اپنے گلے کو پریس کر لیا ہے اب ہم نے جو تکون اٹیج کرتے وقت سلائے لگائی تھی اسی پر ہم نے دوبارہ سے سلائے لگاتے ہوئے اپنے گلے کو فروگ کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمیں سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے جو تکون اٹیج کی تھی اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے اوپر کی سائٹ پر فولڈ کرنا ہے اسی طرح ہم تمام تکون کو اوپر کی طرف فولڈ کر لیں گے اگر آپ مزید فروگ ڈیزائن کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کا وزیت کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم تمام تکون کو اوپر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے ہینڈ سٹیچ کر لیں گے ان کے سینٹر میں ہم پلز بھی اٹیج کریں گے یہ دیکھیں ہم نے تمام تکون کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم فروگ کے گھیر کی ڈیزائننگ کے لیے پیٹرن ڈرو کر لیں گے اس کے لیے ہم نے ایک پیپر لیا ہے جس کی لمبائی ہم نے ایک ساڑھے گیارہ انچ لی ہے اور اس کی چڑائی ہم نے سولہ انچ لی ہے پیپر کے سینٹر میں ہم نے نشان لگا لینا ہے کچھ اس طرح سے ہم نے ٹرائینگل شیپ دیتے ہوئے لائنڈ ڈرو کر لینی ہے اسی طرح ہم دوسری سائٹ پر بھی لائنڈ ڈرو کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ پر لائنڈ ڈرو کر لی ہیں اب ہم نے باہر کی طرف بھی ہاف انچ پر ایک اور لائنڈ ڈرو کر لینی ہے دونوں سائٹ پر ہم نے ہاف ہاف انچ کی لائنڈ ڈرو کرنی ہے اب ہم نے گھیر کی چڑائی والی سائٹ کے سینٹر میں بھی نشان لگا لینا ہے اب ہم نے جو سینٹر میں نشان لگایا ہے ادھر سے ہم نے ریڈ انچ کی پاسلے پر نشان لگاتے جانا ہے تمام چڑائی والی پیس پر ہم نے ایک سائٹ پر ڈیر انچ پر نشان لگا لینا ہے اسی طرح ہم نے پیپر کی دوسری سائٹ پر بھی ڈیر انچ کا مارجن رکھتے ہوئے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ پر نشان لگا لینا ہے اب ہم نے سینٹر میں ایک لائنڈ ڈرو کر لینی ہے اور ہم نے جو ڈیر انچ کے مارجن پر تمام نشان لگایا ہے ان تمام نشان پر ہم نے لائن ڈرو کر لینی ہے یہ دیکھیں ہم نے تمام پیپر پر لائن ڈرو کر لینی ہے اب ہم نے جو سینٹر میں نشان لگایا تھا ادھر ہم نے ڈیڑھ انچ کے مارجن رکھتے ہوئے نشان لگاتے جانا ہے اب ہم نے جو ڈیڑھ انچ پر نشان لگایا ہے ان تمام نشان پر بھی ہم لائن ڈرو کر لیں گے یہ دیکھیں بس ہم نے اپنے گھیر کی ڈیزائننگ کے لیے پیپر پر پیٹرن ڈرو کر لیا ہے ہم نے پیٹرن کو کچھ اس طرح سے کٹ کر لینا ہے دونوں سائٹ سے ہم اپنے پیٹرن کو کٹ کر لیں گے تمام ایکسٹر پیپر کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس پر پٹییں اٹیج کر لیں گے پٹی ہم نے پہلے ہی سٹیج کر لی تھی اب ہم نے سینٹر سے کچھ اس طرح سے رکھتے ہوئے پٹی کو سٹیج کرنا ہے پٹی کے سینٹر میں سلائے لگاتے ہوئے ہم نے یہ پٹیوں کو پیپر پر اٹیج کرنا ہے اسی طرح ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ تمام لائنز پر پٹیوں کو اٹیچ کر لینا ہے بیورز ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ دیکھیں ایک سائٹ پر ہم نے پٹیوں کو سٹیچ کر لیا ہے اسی طرح ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ دوسری سائٹ پر بھی پٹیوں کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں بیورز ہم نے بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ دونوں سائٹ پر پٹیوں کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے جو سینٹر میں لائن ڈرو کی تھی ان پر بھی ہم پٹیوں کو سٹیچ کر لیں گے اسی طرح ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ تمام پیپر پر پٹیوں کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھی ہوگا اس ہم نے بکس شیپ میں تمام پیٹرن پر پٹیوں کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے ہاف انچ کا مارچن رکھتے ہوئے جو ایکسٹرا لائن ڈورگ کی تھی اس پر ہم نے تکون کر لینا ہے تکون کا روخ ہم نے اندر کی طرف رکھتے ہوئے ان کو سٹیچ کرنا ہے کجھ اس طرح سے ہم نے تکون کو ڈبل فورڈ کرتے ہوئے سٹیپ با سٹیپ رکھتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے دونوں سائیڈ پر یہ دیکھئے ہم نے دونوں سائیڈ پر تکون کو اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے تکون کے ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر لینا ہے ہم نے پیپر کو کٹ نہیں کرنا یہ دیکھئے ہم نے تمام ایکسٹر تکون کے کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے ریٹنگ چڑائی میں پٹی لیئی ہے سیم کلر کی اس کو ہم نے پیپر کی اُلٹی سائیڈ پر رکھتے ہوئے ایک پاؤں کی سلائے لگاتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے اب اس پٹی کو ہم نے سیدھی طرح فولڈ کرتے ہوئے تکون پر کچھ اس طرح سے مگزی اٹیج کر لینی ہے مگزی کی کناری پر سلائے لگاتے ہوئے ہم نے جو تکون کی ایکسٹر پپڑے کو اندر کی طرف کرتے ہوئے مگزی کی سلائے لگانی ہے یہ دیکھئے برز ہم نے تمام تکون پر مگزی اٹیج کر لی ہے اب ہم نے ایکسٹر پپڑے کو نکال لینا ہے ہم نے کنٹراس کپڑے سے ایک پٹی کٹ کی ہے جس کی چورائی ہم نے دیڑھ انچ لیے اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے دونوں سائیڈ سے فولڈ کر لینا ہے اور ہم نے چینٹر سے فولڈ کرتے ہوئے اس کی کناری پر سلائے لگا لینی ہے یہ دیکھئے ہم نے سلائے لگا لیا اب اس کو ہم اچھے سے پریس کر لیں گے ہم نے اس سے اڑھا انچ کی پٹییں کٹ کرنی ہے اس طرح کی ہم نے کافی پٹییں سٹیچ کرنی ہے اور ان سے ہم اڑھا انچ کے پٹی کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے تمام پٹییں کٹ کر لی ہیں اب اس سے ہم اپنے گھیر پر ڈیزائننگ کریں گے ہم نے جو اڑھا انچ کی پٹی کٹ کی ہے اس کو ہم نے سینٹر میں نشان لگا لینا ہے اور ہم نے اس کو سینٹر سے ہینڈ سٹیچ کر لینا ہے اور اچھے سے ہم راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے اس کو لگ کر لیں گے اس طرح کے ہم دو پیس تیار کریں گے سینٹر میں ہم نے دونوں کو سٹیچ کر لینا ہے اور اچھے سے لگ کر لیں گے دیکھیں ہم نے دونوں پیس کو سٹیچ کر لیا ہے اب دونوں پٹیوں کو ہم نے کچھ اس طرح سے پلس شیپ میں رکھتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے سینٹر سے اس طرح کے ہم نے کافی پیس تیار کرنے ہیں گھیر پر ڈیزائننگ کے لیے اس سے ہم گھیر پر فلوگر تیار کریں گے یہ دیکھیں ہم نے جو پٹییں سٹیچ کی تھی اس پر ہم نے پہلے ہی آف کیمرہ فلوگر سٹیچ کر لی ہیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ فلوگر کس طرح بنائے ہیں ہم نے جو پلس شیپ میں پٹیوں کو سٹیچ کیا ہے ہم نے پٹی کے سینٹر میں رکھتے ہوئے کچھ اس طرح سے اس کو لگ کر لینا ہے اور ہم نے پٹی کی بیک سائیڈ پر کچھ اس طرح سے دونوں سائیڈ سے پٹیوں کو ملاتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے اسی طرح ہم نے اپنے تمام فلوگر سٹیچ کیے ہیں لوگ کرتے ہوئے ہم نے جو سٹیچ کرنا ہے وہ ہمارے سیدھی سائیڈ پر نظر نہیں آنے چاہیے اس کو ہم نے اُلٹی سائیڈ پر ہی لوگ کرنا ہے دیکھئے پرنٹ سائیڈ پر ہمارا کچھ اس طرح سے فلوگر بن کر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں برس ہم نے اپنے دیزائننگ والی پٹیوں کو فلوگ کے سینٹر میں پین اپ کر لیا ہے اب ہم نے جو مگزی نکالتے وقت سلائے لگائی تھی اسی پر ہم نے دوبارہ سے سلائے لگاتے ہوئے اپنی دیزائننگ والی پٹی کو فلوگ کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے ہماری دیزائننگ والی پٹی کا سینٹر ہماری فلوگ کے سینٹر میں ہی آنا چاہیے اسے ہماری دیزائننگ والی پٹی میں فینشنگ آئے گی یہ دیکھیں ہم نے پٹی کو سٹیچ کر لیا ہے بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ اب ہم نے نیچے کی طرف بھی پٹی اوپر ایک رف سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے جو تکون اٹیج کیے دے اس کو ہم نے اوپر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے ہینڈ سٹیچ کر لینا ہے جیسے ہم نے اپنے گلے پر کیا تھا ویورز اگر آپ ایکسٹر پیسی سے تیار کی ہوئی نیو سٹائل میں پٹھانی پروپ کی لک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم تمام تکون کو سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ تمام تکون کو ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نیچے کی طرف گھیر کو فولڈ کر لیں گے اس کے لئے ہم نے ڈیڈی چوڑی پٹی لی ہے اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے رکھنا ہے اور ایک پاؤں کی سلائی لگاتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے پٹی کو ہم نے فروگ کی سیدھی سائیڈ پر رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے اب اس پٹی کو ہم فروگ کی اُلٹی سائیڈ پر فولڈ کر لیں گے اس پٹی کو بھی ہم ہینڈ سٹیچ کریں گے اب ہم فروگ کے دونوں پارٹ کو سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں برز ہم نے فروگ کے دونوں پارٹ کو سٹیچ کر لیا اور گلے پر ہم نے پلز بھی اٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے جو فلوور سٹیچ کیے تھے ان پر بھی ہم نے پلز اٹیچ کیے ہیں گلے کے بیک سائیڈ میں ہم نے بٹن ٹیک بھی تیار کی ہے بٹن ٹیک آپ کو پہلے بھی میں نے بہت سی ویڈیو میں بنانا بتائی ہے فروگ کے بازو پر ہم نے یہ ڈیزائن بنایا ہے اگر آپ بھی اپنی فروگ کے بازو پر یہ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں بازو کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی مکمل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب ہم اپنے بازو کو فروگ کے ساتھ اٹیج کر لیں گے ویڈیو اگر آپ کو فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمینز بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اب ہم اپنی فروگ کی پٹنگ کر لیں گے پٹنگ کرتے وقت ہم نے اپنے کندے کی لیند پانچ اچھ رکھی تھی آپ اپنے اکورڈنگ اس کو کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنی گھیر کی ایکسٹر پوٹی کو ہینڈ سٹیچ بھی کر لیا ہے اب ہم اپنی سلائی کو ڈبل کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے فروگ کی ایک سائٹ پر فٹنگ کی سلائی لگا لیا اسی طرح فروگ کی دوسری سائٹ پر بھی فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنی فروگ پر ڈیزائننگ والے بازو بھی اٹیچ کر لیا ہے مکمل سٹیچ ہونے کے بعد ہماری فروگ کی فائنلو کچھ اس طرح سے آئی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی فرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تب تک دیجئے اجازت اللہ نگے بان